آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا نام سے نہیں سوارت کے پیچھے بھاگنے والی یہ دنیا کسی کے لیے بھی نہیں رکھتے ہمیں خود روکنا پڑتا ہے ان لوگوں کے بارے میں مت سوچو کوئی تم سے زیادہ طاقت اور نہیں اس دنیا میں سب سے بڑا یو دھم ماں ہوتی ہے کیوں ہے پرشاند نیل اپنی فلم کو لے کر اتنے کانفیڈنٹ کیا ہے فلم KGF2 کے ڈریکٹر کی وش لسٹ کیا پرشاند نیل اپنی فلموں کے لیے خاص ہیروز کو ہی چونتے ہیں ان سبھی سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کی دوستر ہوسٹ میں مطا ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے اور اب لے کر چلتی ہوں آپ کو بولیگرد سٹوڈیوز کی فلمی دنیا میں تو ویڈیو کو بین اسکپ کی آخر تک ضرور دیکھ لے گا دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سال کی جن فلموں کا انتظار سب سے زیادہ بے کراری سے ہو رہا ہے ان میں KGF2 ٹاپ پر ہے پر کیا جانتے ہیں اس فلم کے ڈریکٹر اپنے کام کو لے کر کتنے ہمبل ہیں آئیے ہم بتاتے ہیں پرشاند کو ایسے ڈریکٹر کام کرتے ہوئے بلے ہی چھ سات سال ہوئے ہیں لیکن ان کے کام نے بتا دیا Quality Matters کیا شاندار فلم نے دیئے اس ڈریکٹر نے اپنے کریئر میں کی ان کا جواب نہیں پرشاند نے اپنی کریئر کی شروعات شریب ارلی کو اپنی پہلی فلم اگرم میں نردیشت کر کے کی تھی پھر انہوں نے KGF سیریز میں یش کو ڈیریکٹ کیا اور ساتھ ہی سالار میں پربھاس کو تو آنے والے ایک اور پروجیکٹ میں Junior NTR کو بھی نردیشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ اس سمیں انجین سینیما کے ٹاپ پر چل رہے ہیں انہوں نے کوئی فشلس تیار کر رکھی ہے بھیل آپ کو بتا دوں کہ اس پر پرشاند نیل کا کیا ماننا ہے دراصل ہمارے جیریکٹر صاحب اتنے ہمبل اور اتنے ڈاؤن ٹو ارڈ انسان ہیں کہ اتنے پر بھی وہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی بشلس بنانے یا کسی ایکٹر کو چوز کرنے کے ستیتی میں وہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ شریم ارلی یا ش پربھاس یا جونیر NTR سب ہی مجھ سے کم سے کم ایک دشک پہلے سے اس انڈسٹری میں ہیں تو ایسے میں پروفیشن کے ماملے میں سب میرے سینئر ہیں ان کے ساتھ کام کرنا میرے لیے ہی اپورچنیٹی ہے اپنے پروجیکٹس کو جتنے بڑے پیمانے پر میں بنانا جو ہاتا ہوں اس کے لیے ان بہترین ستاروں کے ساتھ جڑ کر ہی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پرشاند اپنی فلم KGF2 کو لے کر بھی کافی کونپیڈنٹ ہے انتر کہنا ہے کہ فلم کبھی بھی ریلیز ہو پر وہ فریش ہی رہے گی یہ کوئی ورطمان سے جڑی ہوئی فلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیریڈ ڈراما ہے تو جب بھی یہ ہمارے سامنے آئے گی ہمیشہ ترو تازہ ہی لگے گی تو بس اب جلدی سے سچویشن صحیح ہو اور KGF2 ہم سب کے سامنے آ جائیں دوستہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ فلال آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی ہولیوڈ بولیوڈ اور ٹولیوڈ کی مزیدار جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے بولیڈرد سٹیوڈیوز سٹے ہاپی سٹے سیف موسیقی